سینڈرز 1890 میں پیدا ہوا اور یہ سب بہن بائیوں میں سب سے بڑا تھا اب ہم جو تلی ہوئی بھورکی کی ایف سی سے ہریتے ہیں اس کا اس سے کوئی چوڑ نہیں رہا جو کینرل سینڈرز شروع میں بنایا کرتا تھا کینرل سینڈر نے کہا ہستا نصحہ دنیا میں کچھ نہیں لیکن ایک تلی ہوئی آٹے کی گین جو چکن پر لگتی ہے ہارلینڈ سینڈرز کینٹوکی فرائی چکن کے پانی تھے اس نے ایک حفیہ نصحہ تیار کیا جسے وہ بعد میں فرنچائزنگ میں استعمال کیا کرتا تھا لیکن اس نے درمیانی عمر میں کامیابی حاصل کی اور اس کا لمبا راستہ آسان نہیں تھا اٹھارہ سو بچانوے میں اس کے والد کا انتقار ہو گیا تھا اور اس کے والدہ کے ذمہ داری بھن گئی تھی روحاندان کی کفالت کرے جب وہ کام پر جاتی تھی تو سینڈرز اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ پال کرتا تھا جب وہ سات سال کا ہوا تو اس نے سکھا کہ کھانا کیسے پکاتے ہیں اس نے اس وقت کھانا پکانا سکھا جب ابھی بچے سائیکل جلانا سکھتے ہیں دس سال کی عمر میں اس نے فارم میں کام کرنا شروع کر دیا اس کی ماں نے دوبارہ شادی کر لی تھی اس کے ستیلے باپ کے ساتھ تعلقات پرشان کن تھے انیس سو تین میں اس نے سکول چھوڑ دیا اور رہنے اور کام کرنے کے لیے فارم پر چلا گیا سینڈرز نے بہت سی نکریاں تبدیل کی جن میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں انیس سو چھے میں سینڈرز فوج میں برتی ہوا اور انیس سو سات میں اسے عزاز سے فارق کر دیا گیا انیس سال کی عمر میں سینڈرز نے جوسفائن گنگ سے شادی کی اور ان کے تین بچے تھے ان کا پیٹا گلے کی گلٹیوں کے سوجنے کی وجہ سے بیس سال کی عمر میں فوت ہو گیا اپنی جابز تبدیل کرتے ہوئے سینڈرز نے کینٹوکی کے ایک سرویس سٹیشن پر کام کرنا شروع کر دیا وہاں پر اس نے چکن سے بنے ہوئے پکوان اور رات کا کھانا پیش کیا اس کی مقامی مقبولیت میں اضافہ ہو اور کھانے کی تنقید کرنے والوں نے اس کی ریسٹرانٹ کے لیے رہنمائی کی انیس سو پیندیس میں سینڈرز نے ریاستی گورن روبی لافون سے کرنل کا عطاب حاصل کیا انیس سو چالیس تک سینڈرز نے اپنے ہوفیانوں سے پریشر فرائیر میں چکن فرائی کرنے کو خدمی شکل دے دی اس نے ریسٹرانٹ کے ساتھ اشریل موٹل کھولا لیکن جلد ہی اسے کاروبار فروخت کرنا پڑا سینڈرز نے سب سے پہلے انیس سو باؤن میں اپنے ہوفیانوں سے کو فرانچائز کیا سینڈرز کی چکن نے ریسٹرانٹ کی فروخت میں تین گناہ زیادہ اضافہ کر دیا ایک سائن پینٹر نے کینٹو کی فرائیر چکن کا نام تیار کیا جو کہ آج کی ایف سی کے نام سے جانا کتا ہے سکسٹی کی دہائی کے آہر میں سینڈرز نے پوری سچائے کے ساتھ فرانچائز فروخت کرنا شروع کر دیا وہ امریکہ کا سفر ریسٹرانٹ کے لیے کیا کرتا تھا اور اکثر اپنی گاری کے پچھلے حصے میں سویا ہوتا تھا سن انیس سو ساٹھ کے وسط تک کی ایف سی ایسی پہلی فاسٹ فوڈ چین تھی جو پوری دنیا میں پھیل چکے تھے تیہتر سال کی عمر میں اس نے کمپنی کینٹو کی بزنسمن کو فروخت کر دی کمپنی اس وقت ٹو میلین سکپی کی جو کہ آج کیے سکسٹین پوائنٹ ٹو میلین بندے ہیں سینٹرز کی ایف سی کے تنہا دار برینڈ ایمیسٹر بن گئے وہ کمپنی کے بحاف پر سفر کرتے تھے اور کمیشنل بناتے تھے سینٹرز کی ایف سی میں سرپرائز ویزٹ بھی کرتا تھا اور اگر کھانا اچھا نہ بنتا تو وہ تنقید بھی کرتا ایک دفعہ کی ایف سی پیرنٹ کمپنی نے اس پر مقدمہ کیا جب اس نے اس کی گریوی جو ساس کھانوں میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی تھی کچھ کیچٹ بولا سینٹرز انیس سو اسی مرنے تک کی ایف سی کو ایکٹیولی پرموٹ کرتا رہا جبکہ اس کی عمر نوے سال تک پہنچ ہوئی تھی ناظرین گامی آپ کو یہ فیکٹ جانگیر کیسا لگا؟ اپنی رائے کاس دار کمیٹس میں لازمیں دیجئے ڈیلی جیو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے لیے خوش رہیں خوشی ہیں پانٹی موسیقی موسیقی